موسیقی یار دلائور میرا خیال آپ دیر نہیں کرنی چاہیے ان دونوں کی انگیجمنٹ کی ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں موسیقی 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 یہ وہی بیماری ہے جس کا آپ کو بار بار ذکر کر جاؤ ترہاں بہت ترہاں بہت دلاری جہاں نمیّ محمد مع snapping مرکو اے ایمان بیٹا در گئی کیا اے بے یہ ہم مادمیاں ہیں اپنے ہی گھر کا بچہ ہے اور یہ میری گود میں کھیل کر جوان ہوا ہے تو ایمان پریشان ہو گئی چلو تم اٹھاؤ جلدی شابت تم ٹھیک تہو نا چلو شابت جلدیو کھاؤ چلو شاید جلوا چلوی�니다 رشیدہ رشیدہ اسلام علیکم علیکم اسلام بچیاں نہیں آئیں ابھی تک جی بس آتی ہوں گی آپ نے عبداللہ کو سختہ کی تو کر دی تھی نا رشیدہ رشیدہ تم سے کہا بھی تھا کہ بچیوں کے ساتھ تم خود جاؤ تقریب میں تاکہ کوئی فضول قسم کا ہنگامہ یا خرافات شروع ہونے سے پہلے ان کو گھر لے آؤ موسیقی کیا بابدلہ آپ پرشان لگ رہے ہیں؟ شریعتا ہے؟ ہاں، اصل میں تایا جان نے ہمیں مغرب تک کے لئے اچازت دی تھی بھیرا بڑھتا جا رہا ہے اگر کوئی اندر زنانہ میں جا کے اطلاع کر دے کہ ہمیں نکلنا ہے تو بڑی مہربانی ہوگی اب عبداللہ تو وہاں مردان خانے میں بیچارہ بیٹھا ہوگا زیادہ سے زیادہ اندر پیغام ہی بھیجوا سکتا ہوگا نا اور اگر لڑکیاں نہ نکلیں تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ موسیقی ارے حواب بابا آپ یہاں ہیں اچھا ہو گیا آپ دونوں مل گئے وہ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے اگر آپ اجازت دے تو کھانا لگوا دو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے شاکر لیکن عبداللہ آپ سے کچھ کہنا چاہنا ہے آپ سکرین کے جانے کا وقت ہو گیا تو یہ آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں کینگیا؟ ارے، کیسی ہو سکتا ہے عبداللہ بھی یہاں؟ ہرگز نہیں، میں کھانا کھائے بغیر آپ کو نہیں جانے دوں گا شاکر چچا آپ تایا جان کی طبیعت سے واقف ہیں انہوں نے ہمیں صرف مغرب تک کی زیادت مولوی صاحب کی کوئی فکر نہ کرتی لگت ہماری بیٹی ہے تو ان کی بھی بیٹی ہے مولوی صاحب نے اگر آج من مانی کی تو ان سے بالکل بات نہیں کر گیا مجھے تو اس شاکر پر بھی سخت غصہ آ رہا ہے میں نے اسے کہا بھی تھا کہا تھا اس سے کہ بچیوں کو وقت میں گھر بھیجوا دیں چلو بیٹے ہیں لیکن شاکر سچا اصل میں اندھیرہ کافی ہو گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کی طرف رات کے وقت سواری نہیں ملتا اور اس طرح رات میں گھر والوں کو سڑک پر لے کر کھڑے رہنا مناسب نہیں ہوگا موسیقی 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 آپ آگے بڑھیں گے وہ میں کھا کر رہے ہیں ہم سے کم آسکتے ہیں جانتا دی جائے تو بہت جلدی چکر لگاؤں گا اور نکتے کا بہت خیال رکھئے گا جی بڑی مہربانی عبداللہ بیٹا السلام علیکم میرا مولوی صاحب کو سلام کہیے گا جی ٹھیک ہے والیکم اسلام اللہ سلام علیکم کم آسکتا آپ ہمیں یہ راستے میں اطار دیں ہم ہمیں ٹھیک ہے کم کچھ مسلا نہیں ہے آدھا راست ہوئی کہ گھر پاس ہی تو ہے آپ کو دونوں ہی کہ گھر پاس ہی تو ہے آپ کو کر سکتا ایک خدا کو پڑ کر مایا میں دوار دونوں ہی تو خدا اور مہور کر سکتا ایک خدا کو کوئی کھر پاس ہی تو ہے آپ کو موسیقی زیادہ اندر جانا مناسب نہیں ہے یہی روک دے ہم یہاں سے چلے جانا چلیے بہت بہت شکریہ آپ کو تکلیف دی یہاں تک آنے کی آپ کیوں شبیل تک کریں باب دکھا لکھا 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 اسلام علیہ موسیقی 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 اسے بڑھ کے بہت کچھ ہے اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اس رشتے کو آج تک میں کوئی نام نہیں دے سکا ہوں اس لیے میں نے ہمیشہ ان کو شاکر کے نام سے بھگا رہا ہے اور یوں بھی اس کی فیملی اور وہ سارے لوگ ہمارے گھر سے بہت قریب ہیں شاکر کے خاندان کی یہ تیسری جنریشن ہے جو دادہ ابا کے زمانے سے ہم لوگوں کی خدمت کرتی آئی ہے بہت حق بنتا ہے ہم لوگوں کا ہمارے اوپر وہ تو چھیک ہے بیٹا لیکن اس کا یہ مطلب ہر کس نہیں کہ تو اس موضوع پہ ہم درجنو بار پہلے بھی بحث کر چکے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ لوگ اپنی زندگی جیسے گزارنا چاہتے ہیں گزاریں لیکن لیکن لیٹ می لیف مائی لائف تو بے آئی لائک موسیقی ی کبھی کبھی تو دیوانے پر میں گاڑی لے کے نکل جاتا ہوں اور جب بھوش آتا ہے تو اس سے گھر کے سامنے کھڑا باتا ہوں میرا داویز منت ہے خدا کے روح میں تنہا میری دل میں محبت ہے خدا کے روح موسیقی کیا تمہارا دماغ خراب ہو چکا یہ پاگلپن ہے یار تمہیں نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک بہت شریف گھرانے کی لڑکی ہے تو پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو یار تمہاری یہ دیوانگی اس کی بدنامی کا باعث بھی بن سکتی ہے تو ٹھیک ہے رہا یار مگر مجھے لگتا ہے کہ کیونکب تو آج کل صرف میری تلاش ہے یہ تمہاری اور بیگا کی بدعا لگ گئی ہے مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا کروں اپنے آپ کو نہیں روک پا رہا ہوں میرا واقعی اپنے آپ کوئی کنٹرول نہیں رہا اچھا سلو میں تو سے بعد میں وقت کروں بھائی مام آرہی ہوں بھائی بھائی یہ معاملہ سیریس پہ سیریس ہوتا جا رہے ہیں کیا بھائی سب سے پار ڈینشن چلی ہو گیا میڈی کیا بات ہے اب رینہ بتا رہی تھی کہ تم نے آج لنچ نہیں کیا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا ہاں مام بسرعہ سی تھکن ہو رہی تھی ارے تھکن کیسی تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہے تم نے کوئی میڈیسن لی نہیں لی ہوگی اچھا رکھو میں ڈاکٹر یزدانی کو فون کرتی پلیز 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 مام ابھی ڈاکٹر یزدانی کو پلیز کال مت کی جائے مامی میں تو کہتی ہوں کہ آپ میڈی کا گھر بسانے کی سوچیں اس کا کوئی خیال رکھنے والی آجائے گی نا تو یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا جیہاں پر اس فریضے کے لیے یقیناً آپ کے پاس آپ کی بہن نرمین سے بہتر اور کوئی آپشن نہیں ہوگی امیرائیڈ ایکسیٹلی افٹرال شیز مائی سسٹر کیوں مامی میڈی 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 بات تو سنو لا رائی بفی اسے کیا ہوا السلام علیکم علیکم السلام والیکم السلام ذالکل کتاب لا رائی بفی اب جانے بھی دیں مولوی جی آپ نے صبح سے اپنی جان کو ہلکان کر کے رکھا ہے اب شادی بیعا کی تقریبات میں دیر سویر تو ہوئی چاہتی ہے اور بچیاں کونسا کیلے تھی عبداللہ بھی تو ان کے ساتھ تھا مجھے تو یہ عبداللہ کی عقل پر بھی حیرت ہو رہی ہے یعنی اسے احساس ہی نہیں ہے کہ شریف گھرانوں کی بچیاں اتنی دیر سے گھر نہیں لوٹا کرتی وہ ابا دراصل عبداللہ بھائی تو وقت پر نکڑ آئے تھے لیکن شاکر چچا نے انہیں روکیا تھا آپ تو جانتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں شاکر کی زد کو آنے دو اسے اس بار میں اسے صاف کہہ دوں گا کہ اگر ایسا ہی رہا تو آندہ میری بچیاں کسی تقریب میں شرکت نہیں کریں گی بس یہ میرا فیصلہ ہے آمد بھائی ایک بات بوچھوں آپ سے بوچھو آپ سنجیدہ تو ہے نا میری جان سے پیاری دوست کے ساتھ فلرٹ تو نہیں کر رہے تمہارے سر کی قسم اب یقین آیا میں اس کے علاوہ کچھ نہیں دوں گا موسیقی صاحب میری جانتے ہیں کیسے ہیں آپ؟ عوالیکم اسلام مالک کا کرم ہے صاحب کیسے آنا ہوا؟ مجھے نگر سے ایک چھوڑا سا کام تھا آپ کو کورٹر میں جا کے اس کو تلا دے دیتے ہیں میں اندر بیٹ کر رہا جب دیتے ہیں آنا اس سے کہے کیوں کہ چاہی پانے کا تکلپ کرنی کے ضرورت نہیں ہے بس گلدی ساکے میری بات سلجیں بہن رہے تمہاروں بہن رہے تمہاروں حماد بھائی آپ نے تو میری جان ہی نکال دیت نہیں اور وہ ایمان ہی ہے جو اس دن نکاح والے دن آپ سے ٹکرائی تھی پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں حماد بھائی وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے وہ مولوی علیم صاحب کی بیٹی ہے بہت شریف گھرانے سے تعلق ہے اس کا آپ کی رنگ برنگی صحیح لیے جیسی نہیں ہے وہ شہر پیار میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک عام سی لڑکی مجھے پتہ ہے وہ بہت خاص لڑکی اس لئے میں تب اسے مدد مانگو مدد؟ کیسی مدد؟ بلکنا اسے بات پر نچا بھول جائیں وہ ایک ایسی پتھر کی دیوار ہے جس سے پہلے پتہ نہیں کتے سر ٹکرا ٹکرا کے لہو لہان ہو چکے اس کی نہ اپنی زبان نہ کام آپ کو پتہ ہے پرانے محلے میں کئی ایک بھی ایسا گھر نہیں تھا جہاں سے اس کے لئے رشتہ نہ آیا اس کے اپنے خاندان میں کوئی ایک ایسا لڑکا نہیں ہے جس میں اس کا رشتہ نہ مانا دیکھو ایک بہت پاک باز ہوئی ہے اسے کو طرف بلد اٹھا کے بھی نہیں دی اس کے اپنے خاندان میں اور آپ کی دان نہیں گلنے والی ہے یہ بات اپنے دل سے نکال دیں تو پھر تم کس مرض کی دباؤ یاد لیکن کوئی مدد تو کر سکتی ہوگی میری حماد بھائی اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ واقعی بہت مختلف لڑکی ہے کسی نام احرم سے بات کرنا تو دور آج تک کسی غیر کا سایا نہیں پڑا اس کے اوپر اس نے اپنی ساری تعلیم اپنے گھر کی چار دیواری میں مکمل کی ہے حماد بھائی آپ کی ذرا سے بھول میری سب سے پیاری سہیلی کو ساری عمر کے لیے مجھ سے دور کر سکتی ہے ٹھیک اس کا مطلب ہے تو میری مدد نہیں کر سکتی یہ ہی امید تھی مجھے تم سے تو میری حلپ نہیں کرنا چاہتی نا تو نہ کرو میں خود ہی کچھ سوچ لوں گا جا رہوں بھائی حماد بھائی رکھے تو سہی اچھا بولیں کیا کرنا ہے یہ ہوئی نا بھائی بہتو بہتو تو صرف یہ کریں گے اس کا مطلب ہے نہیں نہیں یہ ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے آپ کی جذبے کی سچائی پر یقین آ گیا ہے لیکن امان تک یہ بات پہنچانا وہ بھی خطیا رکے کے ذریعے ناممکن ہے اور فرض کریں اگر میں اس کو وہ خط پہنچا بھی دیتی ہوں تو وہ مجھ سے لے گی نہیں اور اگر میں پھینک بھی دیتی ہوں تو وہ ساری عمر اسے اٹھا کر پڑھے گی بھی نہیں میں سمجھ سکتا ہوں تم کیا کہہ رہی مجھے بھی اس طرح ایک انجان نڑکی کو خط لکھ کے بھیجنا بہت مایوب لگ رہا ہے لیکن تم ہی بتاؤں میں کیا کروں میرے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں ہے احمد بھائی ایک بات پوچھو آپ سے پوچھو آپ سنجیدہ تو ہیں نا میری جان سے پیاری دوست کے ساتھ فلرٹ تو نہیں کر رہے تمہارے سر کی خصو اب یقین آیا میں اس کے لابے آپ کچھ نہیں کرتا بس اس کے علاوہ آپ کو کچھ کہنے کے ضروریت بھی نہیں ہے کیونکہ مجھے پاتا ہے آپ میری کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے اب مجھے کچھ سوچنا پڑے گا سوچو نگت ہم مجھے تمہارے میں آئیڈیا کیوں نہیں آرہا آنٹے تو کچھ سوچے نا تو آپ کیا کرنے ایک آئیڈیا لے کر رہے تھا وہ بھی تمہیں ریلیکٹ کر دیا احمد بھائی آئیڈیا کیا بھولو لیکن ایمان ناراض ہوگی تو لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے اور آیا کو بھی اس پلان میں شامل کرنا پڑے گا پہلیا بجوادی رہو گی ہے بتاؤ گی بھی بتاؤ تو اسے ایک پلان کیا ہے دیکھیں ایمان کو کتابیں بہت پسند ہیں اور یہاں پر رکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں وہ کئی بار پوچھ چکی ہے اور میں نے اس سے وعدہ بھی کیا تھا کہ بابا کے ہاتھ میں اس کمرے کی چابی میں منگوالوں گی اب آپ نے سب مجھے اس کمرے کی چابی دینے ہیں ہاں ہاں دے دوں گا چابی لیکن ابھی تک تمہارا پلان مجھے سمجھ میں نہیں آیا حماد بھائی میں حیاء کے ہاتھ ایمان کو یہ پیغام بجھواؤں گی کہ وہ یہاں پر حویلی میں آ کر اپنی پسندیدہ کتابوں کو چن کے پڑھ سکتی ہے اسی ٹائم پہ آپ کو میں بلا لوں گی موکہ دیکھ گا آپ اس سے روبرو ہو کر اپنے دل کی بات کہا دینا ویٹ آئی گی لیکن ایک نمات یہ پلان میں جو کچھ ٹھیک نہیں لکھا جب اس کو پتا سلے گا کہ اپنے دھوکے سے اس کو یہاں بلائے تو بہت خوصے ہو گیا اب اتنا خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا اور کیا پتا میں اپنی سب سے پیاری سہیلی ہمیشہ کے لیے کھو دوں خیر اب تخت ہو یا تختہ بعضی تو آپ کھر لی پڑے گی کھر لی تو پڑے گی کھر لی تو پڑے گی کھر لی تو پڑے گی کھر لی کھر لی تو پڑے گی جیتی رہو بیٹا اللہ تمہاری نسیبت سے کھلی جیتی رہو بیٹا 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 ہیا تم یہاں کیا کر رہی ہو بیٹھ کے کچھ نہیں کتاب پڑھ رہی تھی یہ اب نکت نے تمہیں کیا لکھ کے بھیج دیا کان کھول کے میری بات سن لو جب تک پہلے والی کتابیں نہیں ملے گی نا میں مزید کتابیں نہیں دینے والی یہ لو ایک وہ بیچاری ہیں جو آپ کی فکر میں گھلتی چاہ رہی ہیں اور آپ ہیں کیوں ہنی میں برس رہی ہیں اچھا سنیں نکت آپ نے پیغام بجوایا ہے کہ اس جمعیرات وہ پرانی اویلی کی لائبریری کی صفائی کر رہی ہیں اگر آپ نے کوئی کتابیں دیکھتی ہیں تو آپ آ جائیں پھر نہ جانے لائبریری کی چابی ملتی ہے یا نہیں ملتی اچھا پرانی کمری کی چابی مل گئی یہ تو بہت اچھی بات ہے میں عبداللہ بھائی سے کہتی ہوں ہمیں جمعیرات کو نگت کے گھر چھوڑ دے لیکن حیاب بھبا کو منانا تمہارا کام ہے مجھے پتہ ہے وہ مان جائیں گے لیکن پتہ نہیں کیوں جب کبھی بھی ہم دونوں باہر جاتی ہیں اچھیب سی پریشانی لگ جاتی ہے ان کو اب عبداللہ بھائی کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تو ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوا رہتے ہیں چلدی کا شور مچ آتیں گے اور ہم صحیح سے کتابیں میں نہیں دیکھ سکیں ہم ایسا کریں گے امی کو ساتھ لے جائیں گے اب تو ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی ہے اور اس طرح اببا کو بھی اتمنان رہے گا ہاں یہ بہت اچھی بات ہے اب دولہ بھائی سے کہیں گے ہم تینوں کو نگت کے گھر چھوڑ دے اور شام کو واپسی پہ لے لے اچھا تو میں نگت آپی کو کہہ دوں نہیں اس جو مرات کا کہہ تو دیا اب کیا لکھ کے دوں نہیں یہ سوچ لے اسی جو مرات کو کہہ اکی بچی مور دوں گی میں تمہیں شرارتی سبحانکہ 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 یہ حلق سے آواز نے کرنا حا حا اسلام علیکم شاہد علیکم السلام یہ نگت نے آپ کے لیے دیا تھا کہہ رہی تھی بہت ضروری ہے اچھا ٹھیک ہے حماد بابا کیا میں پوچھ سکتا ہوں اس میں کیا نئی فرمائش ہے کچھ نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے میں نے اس کو چھوٹا سا کام کہا تھا دیکھیں حماد بابا اگر آپ نے اب اس آفت کی پرکالہ کی کوئی نئی فرمائش پوری کی تو میں آپ سے نراز ہو جاؤں گا حماد بابا پہلے ہی آپ کے لارڈ پیار نے اس کو سب کے سر پر چڑھایا ہویا ہے جب وہ دوسرے گھر جائے گی تو یہ آدھیں اسے رلائیں گی وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے شاکرہ آپ بلکل بے فکر رہے ہیں یہ میرا اور اس کا آپ اس کا معاملہ ہے آپ پریشان نہ ہو ٹھیک ہے حماد بابا بھائی آپ کا کام ہو گیا ہے جبہ رات کو ٹھیک ساڑھے چار بجے شام حویلی کی سٹری میں پہنچ کے انتظار کیجئے گا آپ کی اس سے وہی ملاقات ہوگی لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ایمان کے غصے سے لہٰذا آنے سے پہلے صرف گمت والے بڑے پیر کے دربار پر اپنے اور میرے لیے منت مانتے ہوئے آئیے گا اور ساتھ ہی کم از کم ایک سو ایک روپے کی نظر کے چڑھاوے کی بھی ضرورت ہے آپ کی بہن کے لیے چیک خود موو سجاد بھائی بابا کے ساتھ رہ کے آپ بھی کھلنا سیکھ گئے ہیں سمندر کے کنارے بیٹھ کر اس کی گہرائی کو جاننا تیرا کیشان ہوتے ہیں نیکس کیم تمہارے ساتھ ہوگا جونیور ایم ناٹو جونیور انمور کانسنٹریٹ آن یور گیم ہیر ایز چیک این میٹ باتو ہی باتو میں میں گیم بھی ہار گیا صرف دیڑی بہت پلیئر ہیں آپ تم نے ہمارت کو بتا دیا ہے کہ اس کا کل دعوت میں ہونا بہت ضروری ہے بکرس دیس پت ایز مدر کوانچ تو وہ گھر پر ہی رہی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ماں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ماما خود ہی ان سے بات کر لیں گی ویسے آج وہ کافی گوشسے میں ہے انہیو دیگی ایو ایو اکیو ایو آخر کیا برائی ہے نرمین میں پڑھی لکھی ہے خوبصورت ہے ہمارے سٹریٹس کو میچ کرتی ہے اور سب سے بڑھ کر تمہارے ڈیڈ دلاور بھائی کو زبان دے چکے ہیں مام زبان ڈیڈ نے دی ہے میں نے نہیں اور میں نے کب کہا ہے کہ نرمین میں کسی طرح کی کوئی کمی ہے ہزاروں نہیں لاکھوں میں ایک ہے لیکن ہماری سوچ ہماری پسند ہمارے رویہ سب کچھ ایک دوسرے سے بلکل الگ ہے بلکل جدا شادی سے پہلے لڑکے لڑکی کی سوچ ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہے لیکن شادی کے بعد سب ہی ایک طرح سوچنے لگتے ہیں اور اور تم یہ مت بھولو کہ دلاور بھائی سے صرف ہماری رشتہ داری نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے بزنس میں آدھے سے زیادہ کے شیئر ہولڈر ہے تو یوں کہیے کہ شادی کم اور بزنس ٹیل زیادہ ہے سجھ بتائیے مام کتنے شیئر سکیاب سودا کیا ہے بہت ہو گیا میں اپنی بہن کی انسرٹ اب برداشت نہیں کروں گی اناف از اناف ام لیوین سمجھ دیکھیں اب لینہ تم میری بات غور سے سو کل شام تم گھر پر ہی راؤ گے ہم کل ہی تمہاری منگنی کے انانسمنٹ کریں گے اور میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی مولوی جی وہ بچیاں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی ہاں کیا ہوا وہ نگت نے ایمان کو کل اپنے ہاں بلایا کوئی ضروری کام ہے ایسا کیا کام ہے اسے یہیں بلوالو ہوگی کوئی ان کی آپس کی بات ویسے بھی نگت بیچاری اب چند ہفتوں کی مہمان ہے میں سوچ رہی تھی میں بھی ساتھ چلی جاتی ہوں اس کے نکاہ پہ بھی نہیں جا پائی تھی دیکھو رشیدہ تم سب چلے جاؤ گے تو پیشے گھر کا دھیان کون رکھے گا تمہیں اچھی جارا پتا ہے کہ عبداللہ میرے ساتھ مسجد میں ہوتا ہے ایسا کرو کہ حیاء کو ساتھ لے جاؤ ایمان کو یہی رہنے دو میرے پاس تاہ جان اگر آپ کہیں تو میں نے ساتھ لے جاؤں گا اور واپس بھی میں خود ہی لے آؤں گا اتنے بڑے مسئلے کی بات نہیں ہے صرف دو چار گھنٹے کی تو بات ہے دیکھ لو میان عورتوں کا کسی جگہ سے جلدی اٹھ جانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے لیکن اگر تم ذمہ داری لے رہے ہو کہ ان کو تم مغرب سے پہلے پہلے گھر واپس لے آئے ہو یہ تو ٹھیک وہ فجر کے بعد فضل تانگے والے سے کہنا ہے کہ سپیر کو وقت پر آئے جائے لیکن یاد رہے نکاح کے دن والی غلطی پھر نہ دہرائی جائے سمجھ گئے جی بہتر گرم 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 موسیقی 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 آخر آپ کیا چاہتے ہیں مجھے جانے دیجئے خدا کے باستے میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے میرا آپ اپنا میرا میرے پاس کو الفاظی نہیں دل سے مقبی کیفیت آپ تک بیان کر سکو کوئی اور ہے تمہاری زندگی میں جیہا یہ سمجھ لیجئے کیا مجھے میری نصروں میں گرانے سے بہتر تم خود اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لو میں میں اپنی اببہ کا گرور ہوں میں امان ہوں ان کا اور یہ گرور ٹوٹنے سے پہلے میں خود کو فنا کرنا بسند کروں گی موسیقی موسیقی